کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا قمال کر دیا سپیس پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے مریخ پہ چلے گئے میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے تم چاند کو دونڈ رہے چاند تا اے کھل ہوتا ہے دو لکھ چلی ہزار کلومیٹر ایک اڑی گلے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو تمہیں کائنات سکڑ کر میرے دربار میں پہنچا دیں گے ان کو راکٹ چاہیے دیکھو پہلا پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خلی جگہ یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا ابراہیمی بنیادیں یہ تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہنے کے بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرح پشت کر کے حتیم کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے ہو بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ ہمارا سارا سینہ کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرے بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اچھا نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا اس کو دھویا دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برطن تھا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نکھٹوں نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے سب سے پہلی ہارٹ سرجری چار سال کے عمر میں ہوئی جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چرانے جائے کرتے تھے تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دوڑے دوڑے آئے کہ میرے بھائی کو دو بندوں نے قتل کر دیا قتل کر دیا تو حلیمہ بھاگی ہوں یہ آئیں تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے تو آپ نے تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کہ دو آدمی آئے تھے مجھے لٹا دیا میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا پھر اس کو صاف کیا پھر میرے دل میں پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر لیا یہ پہلی ہے اور پھر میراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے